صدیوں پہلے کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی کہ جس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی ہاتھ پاؤں ایسے گلابی کہ ان پر موجود پتلی پتلی سبز رگیں دیکھنے والوں کو بہت دلفریب معلوم ہوتی تھی وہ اپنے حسن کو بہت خوبی جانتی تھی اس لیے اس پر بڑا فخر کیا کرتی ایک مرتبہ وہ نہانے کے بعد اپنی اجلی رنگت لیے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سوار رہی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ ہوئے جا رہی تھی کہ میں بہت مور پری ہوں اس نے جب اپنے شہر کو دیکھا تو بڑے ناز سے کہا کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے شہر نے کہا ہاں ایک ایسا مرد ہے بیوی نے حیرت سے پوچھا وہ کون شہر نے کہا مسجد نبوی کے امام عبید بن عمر شہر کی بات سن کر اپنے حسن پر مغرور بیوی نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دو تو میں چٹکیوں میں تمہارے امام کا ایمان بہکا سکتی ہوں شہر نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکل پڑی مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اب جب مولانا عبید بن عمر رحمہ اللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کہی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے کھڑی ہو تو مولانا رک گئے اس دوران اس نے چہرے سے جان بوچ کر نکاب ہٹا دیا اس کا خیال تھا کہ جب امام میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے اور میں شہر سے لگائی شرط جیت جاؤں گی مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور فرمایا اے عورت تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی مقدر ٹھہرے گی یہ الفاظ امام کی زبان سے اتنے درد و کرپ سے نکلے کہ اس کے چہرے کا رن ہی زرد ہو گیا وہ فوراں اپنے گھر کو بھاگ کھڑی ہوئی جب گھر پہنچی تو شوہر نے پوچھا کہ تمہاری محنت کا کیا بنا کہنے لگی کیا صرف مرد ہی نیک ہو سکتے ہیں عورتیں نیک نہیں ہو سکتیں اب میں بھی عبید بن عمیر کی طرح نیک بنوں گی پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی زندگی ہی بدل گئی وہ ایسی عبادت گزار اور پاک باز بنی کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے وہ روز عشاء کے بعد اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے اگر وہ کہتا ہاں تو سارا وقت شوہر کے ساتھ گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو پھر ساری رات مسلح پہ عبادت کیا کرتی اس کا شوہر کہا کرتا تھا پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو اللہ کی ولیہ کیسے بنا دیا ماجرہ یہ تھا شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے محترم ساتھیوں اس سچے واقعے میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ اپنی تمام تر خوبیوں کو اللہ کی دین سمجھیں ہماری تخلیق میں ہمارا ذرہ برابر بھی کوئی کمال نہیں دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہم کسی بھی گناہگار کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ہی گناہوں میں پڑا رہے گا بلکہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں کہ یہ دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدل دیتی ہیں مجھ خاق سار کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیر مجھ خاق سار بھی